اسلام علیکم جائے ان کی انویسٹیگیشن کی جائے گنڈا پوری کو گرفتار کیا جائے گوانر راج لگایا جائے یہ ساری باتیں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ ویڈیو بنائی تھی اور اب اس وقت سب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں دنگا فساد کرنے کیوں آ رہے ہیں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کو کافی تکلیف وں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہیں ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تکلیفیں ساری دور ہو گئے کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ یہاں بھی فتنہ ڈالنے کے لیے آ گیا اب کل سارا دن پنڈی میں نہ کوئی برواقت ہسپتال پہنچ سکا ہے نہ کوئی عدالت میں پہنچ سکا ہے اور نہ کوئی جناب کسی ادارہ میں پہنچ سکا ہے کیونکہ وہ انہوں نے تماشا کیا ہوا تھا اور ڈراما کیا تھا وہ پہلے ہی نہ اہل تھا نلیک تھا نکمہ تھا وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس نے ڈراما کیا کہ جناب مجھے یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو میرے پاس بڑی خبریں ہیں اور بھی خبریں ہیں وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں بہت بڑی بڑی خبریں ہیں لیکن کچھ دوست جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے جی ساڑھا نام ہی لبو تو نام اب میں نے اتنے ہو گئے کہ مجھے ہر ویڈیو میں تھوڑے تھوڑے نام لینے پڑیں گے آپ ہر ویڈیو دیکھا کریں اور جو بندہ کو شکیت کرتے ہیں جو تسی ساڑھا نام نہیں لیا میں نے بتایا کہ ایسی ایدھا نام لیا ہے لیا ہے اس کا نام ٹھیک ہے منیر ڈوگر صاحب ملیشیا سے جناب سلام بھیج رہے ہیں کہتا جی ہمیں بھی یاد کریں مقصود وڑیج کا سوٹزر لینڈ سے سلام آیا ہے ہمارے لیے ہر دفعہ بڑے چوکلیٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہیں ہر دفعہ لاتے ہیں وہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے ملک اویس میرپور ازاد کشمیر سے کہندہ جی تسی میرا نام لی لیا مجھے پورا یاد ہے کہ میں نے ان کا نام لیا لیکن پھر ہم نے لے دیا جی ملک اویس میرپور ازاد کشمیر سے اور کنیز اختر بہن کا فون ہے ننکانہ صاحب سے ان کو بھی سلام ہے ڈاکٹر فرخ محمود صاحب لاہور کے ماہر لاہوریات ٹھیک ہے ان کی آپ ویڈیو بھی دیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی آج ہم سلام پیش کر رہے ہیں خالد صاحب کا دبئی سے آپ کو سلام آیا ہے فرہانہ روحی ملک اسلام آباد سے سلام بھیج رہی ہے جناب اور غلام صاحب کا دبئی سے سلام آیا ہے رشید تارک صاحب کا راول پنڈی سے امجد علی صاحب کا برمنگم سے امجد بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سید دے اور نظر آفریدی صاحب کراچی سے انہوں نے سخت پیغام بھیجا ہے اس کے لیے گنڈا پوری کے لیے جو کہتا ہے سارے قبائلوں کو کٹھا کرو وقت آ گیا ہے انقلاب کا وہ نظر آفریدی نے کہا جی کہ میں بھی کپک کرنے والا ہوں میں آفریدی ہوں میں پتھان ہوں لیکن میں لانت بھیجتا ہوں عمران پہ لانت بھیجتا ہوں آفریدی پہ ان کے اوپر جو عمران خان کا یہ امین گنڈا پوری کے اوپر اس نے لانت بھیجی ہے اس نے کہا جی بے شک میری ویڈیو چلو آپ نے کرنی ہے تو آن کر دے اور یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ایک اور علیمہ بی بی نے کالے نکشاف کیا ہے کہ ہم بھنس گئے تھے ہمیں جاج نے جاج کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں پروٹوکول میں آپ یہ روڈ کراس کرا دیں اور اس نے روڈ کراس کرا دیا سر آپ ہی گوائیاں سامنے آ رہی ہیں انہوں نے سیکھیں کریے آپ ہی گوائیاں تو تحقیق کرو بھئی تحقیق کرو کہ اے کڑا امرانڈو بھونڈ سی میں ویسے ان کو جاج کہنا ساری میں جاج کہتا رہا ہوں بھونڈ یہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کالے بھونڈ تو ہم بھی ان کو کالا بھونڈ ہی کہیں گے نا کالے بھونڈ کا پتہ کرو اے کیڑا کالا بھونڈ سی اے کوئی ہائی کورڈ تھا کالا بھونڈ سی یا سپریم کورڈ تھا کالا بھونڈ سی قاضی فائزی صاحب ذرا پتہ کرو کس نے علیمہ بی بی ایڈ کمپنی کو پروٹوکول کے ذریعے راولپنڈی کی سہریں کروائی ہیں راولپنڈی کی ٹھیک ہے اور ایک اور میں وی لاغ ابھی دیکھ رہا تھا اس میں ان نے کہا جی کہ جڑا وہ کمیشنر جنہیں رولا پای ایسی کے دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہو گئی چٹھا کہتا ہے اس نے بیان جا کے دے دیا ہے فیض حمید کے خلاف ٹرائل کورٹ میں کہ جناب میں نو اس فیض حمید نے کے ایسی کے پریس کانفرنس کر ہون دسو اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں سر جی کوئی کسر نہیں ہے صرف کسر ہے ساڑی حکومتیں چھے جیڑے کوئی ایکشن نہیں لے رہے اتنی بڑی بڑی وہ باتیں کر رہے ہیں ان کے حلاف ایکشن نہیں رہے کہ جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو تب لیں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش بھول جائیں گے تو ان کو ذرا یاد کراؤ ان کی نانی یاد کراؤ ان کی نانی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب ابھی ابھی ہمارے وزیر خزانہ نے اعلان کی ہے کہ ہم چھے وزارتیں ختم کر رہے ہیں اور ڈیلھ لاکھ نوکریاں ختم کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی خبر دے دی کہ پہلے پچھلے سال آٹھ لاکھ لوگوں نے ریٹن فائل کی تھی اور اب دبل ہو گئے سولہ لاکھ کچھ ہزار ہو گئے یہ خوشخبری وہ سنا رہے تھے ٹھیک ہے بہت افسوس ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں یہ آپ کو بتاؤں تو پنڈی میں سارے بڑے بڑوں کے خلاف جناب کاروائیوں ہو گئی ہیں جو کل دنگہ فساد میں شامل تھے پولیس والوں کو مار رہے تھے غلیلے استعمال کر رہے تھے غلیلے ان کے سامنے نکلی ہیں وہ شراب کی بودلیں بھی نکلی ہیں آہ یہ نحوست مارے ہیں ان کی اوپر مکمل پابندی لگاؤ طالبان ان سے بہتر ہیں طالبان جو ہے نا ان سے بہتر ہیں یہ جو امین گھنڈا پوری ہے نا اے وڈا طالبان ہے پکڑو اس کو پکڑو اس کو پنڈی نے کال جو انہوں نے تماشا کیا وہ سنم جوید کہتی ہے میں مریم نواز کو میں سکھاؤں گی کہ اخلاق کیا ہوتا ہے اور یہ وہ جو نات گانے سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور جس کو والد نے گھر سے نکال دیا تھا کہ تو تو امرانڈو ہو گئی ہیں جاؤ تھے مزمان پار کے جی رہے اور یہ راب دن وہاں رہتی رہی ہے رہتی رہی ہے اس کے والد نے کہا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز کو میں سکھاؤں گی کہ اخلاق کیا ہے اور آخر میں ایک بہت افسوسناک واقعہ جو ختم نہیں ہو رہے کہ سات مزدوروں کو پنج گور بلوچستان کے علاقے میں انہوں نے اس کو نشانہ بنا کے شہید کر دیا ہے جن کا تعلق ملتان زلہ کی تحصیل شجاوات سے ہے سب کے ساتھ مزدور غریب لوگ یا یہ کون جہنمی لوگ ہیں جو یہ ایسا کام کر رہے ہیں کوئی یقین کرو میں کہتا ہوں جو برائے نام بھی مسلمان ہوگا نا ایسے نہ نماز پڑھتا ہوگا نہ روزہ رکھتا ہوگا نشے والا بھی مسلمان ہوگا وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے پیچھے ہمیں سب کو پتا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ہے ہمیں پتا ہے نا اسرائیل اور انڈیا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل نے حسن نصرلہ اور اس کی فیملی کو نشانہ بنایا ہے اس کو عبرتناک شکست دینی چاہیے ایران کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہیں ایران آغاز کرے گا تو پاکستان اور ترکی بھی اس کے پیچھے چلے گا یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن ہمیں پاکستان میں تو یہ یوتھی ہی کچھ کرنے نہیں دیتے نہ کوئی پلیننگ کا پروگرام کرنے دیتے ہیں نہ کوئی اپنا روز نیا سیاپہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب سانو دسو ان کو سر جی ایک دفعہ ان کا صفایہ کر دیں پی ٹی آئی کے اوپر پبندی لگا دیں یہ ہمارا مطالبہ ہے مطالبہ ہے یہ ہمارا آئین قانون وہاں ہوتا ہے جو آئین قانون کے اوپر عمل کرو جب وہ خود کہہ رہے کہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آئین میں انقلاب لکھا ہوئے جب وہ خود نو مئی کا انہوں نے انقلاب کا پروگرام کی ہے آپ ان کے ساتھ آئینی طریقے سے نپٹنا چاہیں گے نہیں غلط ایسے کو تیسا جیسا مو ویسی چپیڑ یہ والا رویہ ہونا چاہیے دوستو کومنٹس کرو رج کے کومنٹس کرو شیئر کرو اور یوتیوں کے جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ آج بھی علیہاص وہ ان کا جو عمران ریاض خان اور وہ جو شباز گل ہے کہتا ہے واہ 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 کیا بات ہے جی پنڈی میں تو جناب انہوں نے کیا کر دیا ہے کیا کر دیا ہے پنڈی میں ٹھیک ہے ان کو آئینی اور آئینی ہاتھوں سے نپٹو اور ان کو قرار واقعی سزا دو اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پہ رابطہ گیم کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اگلے جو سات اکتوبر آ رہی ہے گروپ لائیف انسورنس کے کیس لگ گئے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خوشخبری سنائیں گے جو نئے لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لازمی اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں ہر ریٹائر پاکستانی اس میں شامل ہو سکتا ہے جس کی پینشن لگی ہوئی ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس کی یہ گروپ انسورنس کٹتی رہی ہے رابطہ کرو فوراں اور سات اکتوبر سے پہلے پہلے ایک ہفتہ رہ گیا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اللہ حافظ